اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی سبزی کا بتاؤں گا جس کو پاکستان میں کھاتا ہی کوئی نہیں کیونکہ ٹوکری پھیک دیتے آپ لیکن وہ سستی ترین سبزی سنیا میں انتہائی اہم چیز ہے اور اس کے اندر کیا اہم چیز ہے ہڈیاں کا بزور ہے ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں آسٹو پروسس ہے دات مضبوط کرنا چاہتے ہیں کینسر سے بچنا چاہتے ہیں جسم کے اندر توڑ پوڑ ختم کرنا چاہتے ہیں جسم کے اندر جو بڑوتی رہی ہے نئے سیل وہ بنانا چاہتے ہیں اور جناب اس کے لئے آپ کو چاہیے وائٹامن کے وائٹامن سی وائٹامن اے فولیٹ کیلشیم اور آئیرن جو کہ سارا اس کے اندر موجود ہے وائٹامن کے کیا کرتا ہے جو خون نہیں رکھتا پتلا ہوتا ہے اس کو کلوٹنگ کرتا ہے کیلشیم لیول مینٹین وائٹامن کے بغیر ہوتا ہی نہیں جسم کے اندر پلانٹ سے ملتا ہے یعنی کے کے وان اور دوسرا کے ٹو انڈے گوشوارا سے مل جاتا ہے یہ دونوں مل کے پروتیم من ایک پروٹین ہے بناتے ہیں جو ہٹیاں وغیرہ اور کیلشیم کو یہ میٹین کرتا ہے جناب ویٹامن سی اس کے اندر آپ اندر جسے توڑ پوڑ ہے انٹی کینسر ہے ان سب کو روکتا ہے اور اس کے لئے آئرن ایبزاپشن کرتا ہے یہ مصر مضبوط کرنے کے لئے کولیجن بناتا ہے فولیجن بناتا ہے جو پرگنٹ ہوتی ہے وہ کھاتی تاکہ بچے کے اندر سیل بنے گروتھ ہو تو آپ کی پیش جائیے ٹھیک ہے اس کے لئے ویٹامن اے جو اندراتا ہوتا ہے رہا تو وہ آنکرہ نائٹ بلائنس ہو جاتی ہے اس کے لئے ویجی کینسر سے پی جاتا ہے تو یہ نام ہے کیا لو جو میں گونگلوں پر مٹی چاڑنا شلیم ترنپ ترنپ گرینز پاکستان میں کوئی بندہ بھی شلیم کے پتے نہیں کھاتا شلیم بھی نقرے گر کے کھاتے ہیں میں نے جو جتنے کریکٹر بتایا ہیں وہ سب اس ترنپ گرینز کے اندر ہے گورا جس کو ون او دی موسٹ ہائیسٹ اور جو بٹمت اے کا سورس اور بھٹیاں مضبوط کرنے کے لئے کلسیم اور سب کچھ کے لئے یہ ترنپ گرینز لیتا ہے صرف ایک پیالی کہ میں جو کریکٹر آپ کو بتایا ہے پاکستان میں صرف شلیم کھائے جاتے ہیں اس کے پتے کھائے نہیں جاتے ہیں دنیا کے اندر یہ ایک سپرکورڈ ہے پاکستان کے اندر بھی روای دے کہ جیسے مولیوں کے پتے آتے ساتھ اس کے بھی پتے مارکیز میں آئیں اور یہ پتے لیں وہ کھا کے بھی کھائیں اور سیڈر کے طور پر بھی کھائیں ابھی پیشن میں ایک بڑا وائرل میسیج ہوا کہ جو شلیم ہے وہ سیب سے بھی کچھ سو گناہ جزا دیتا رہا ہے یہ سب جوٹ ہے بکواز ہے ہمیں ساری رسرچ کی ایسا کچھ نہیں لیکن اس شلیم کے اندر بھی آپ کو ویٹامن سی ملتا ہے ویٹامن ای ملتا ہے ویٹامن بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائی بی سکس سارے ملتے ہیں کیلسیم اس کے اندر مجود ہے منلز بہت زیادہ ہیں آئرین مگریشیم کیلسیم زنک سیلینیم سارے اس شلیم کے اندر مجود ہیں اور سب سے ایک جو عام چیز ہے وہ یہ ہے کیلسیم نہیں بڑا بڑا ہے ان پتوں کے اندر صرف اٹھارا اور یہ اس ایک شلیم کے اندر تی سے پینتیس کیلسیم صرف اور فائیبر زیادہ تو جو لوگ اپنا موٹاپا شگر کٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آئی ڈیال ہے اب کھائیں کیسے ان کو روائٹیز آلن پکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں شلیم کاڑتا ہوں ساتھ ایک بولی کاٹی تھوڑی سی کاجر کاٹی بروکلی کاٹی اور ان کے اوپر ایک چھٹکی سونف ایک چھٹکی کلونجی اور ایک چھٹکی اجوائن یہ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے سٹیم کے لئے رکھ دیں نرم ہو جائے گی پکانے کی ضرورت نہیں کوئی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ نرم ہو جائے صرف پانچے میرے میں اس کے بعد جناب اس کو نکال لیں اس کے اوپر اس کے تھوڑے سے پتے تھوڑے سے مولی کے پتے تھوڑے سے مولنگا کے پتے سینڈ کے پتے یہ ڈالیں اور جناب مزے کے ساتھ پورا ایک باول خود دیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں آپ انجوائیں کریں گے آئیڈیل کیا ہے جی پہلے پانی پیئیں پانی پینے کے پندرہ منٹ بعد یہ سینڈ ہام وائل اور باقی اس کے اندر فریش ویجٹیبلز اور سلات ڈال کے یہ کھائیں اگر آپ کو شگر ہے ساتھ چنے بھی یا لوبیا بھی ڈال لیں اس سے پیڑ پریں اور اس کے بعد اس کے پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی پھر کھائیں اور اس کے بھی چھوٹ چھوٹی پھر کھائیں تھوڑے سے سالن کے ساتھ نہ آپ کی شگر بڑھے گی نہ آپ کا وزن بڑھے گا بلکہ وزن کم کرنے بھی آپ کی قابیہ بھی ہوگی جسم بھی فریش رہے گا ایکٹیو رہے گا خوش رہے عباد رہے اور ان سبزیوں کو ساتھا چیزوں کو رواج دیں بہت بہت شکریہ